انشاءاللہ والعزیز کوشش کر کے جو ہمارا بھی نیا کورٹ شروع ہو رہا ہے آٹھ مہینے کا اس کے اندر بھی یہی طرح کے اختیار کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصالی علیہ رسول کریم اما بعد اس حدیث کے اندر انشاءاللہ والعزیز نابی ترقیب بھی اس کی دیکھیں گے عبارت کس طرح پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ترجمہ کس طرح کرنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے صحیح نابی اعتبار سے تو حدیث یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے ایک بار میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو لیکن میرے پڑھنے سے پہلے آپ خود پڑھو ویڈیو پاوس کر کے اور ایک دو بار پڑھو اور پڑھنے کے بعد پھر آپ میری جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ سنو اور دیکھو کہ یہ غلطی تو نہیں کر رہا پڑھنے کے اندر کیونکہ جب بندہ خود غلطی کرتا ہے اور پھر خود اصلاح کرتا ہے تو اس کو چیز جلدی سمجھ میں آتی ہے اگر میں خالی پڑھا ہوں اور آپ پڑھتے رہو پھر پڑھا ہوں پھر پڑھتے رہو تو اس کے اندر جو ہے آپ کے ذہن کے اندر بات نہیں بیٹھے گی اچھا ایک بار میں اب حدیث پڑھ دیتا ہوں اب یہ تو میں نے حدیث پڑھ دیئے اب اس کے احراب کی کیا وجوہات ہیں پہلے ہم ناوی ترکیب کر لیتے ہیں صحیح ہے پھر ہم اس کے ناوی جو احراب کی وجہ ہے ہم نے منصوب کیوں پڑھا مرفوع کیوں پڑھا وہ سب وجہ انشاءاللہ ہم ترکیب میں دیکھ لیں گے ایک بار میں ترجمہ کر دیتا ہوں جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ناوی ترکیب کرنے کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ ترجمہ کروں گا کہ ہم نے یہ ترجمہ کیوں کیا صحیح ہے منصومہ رمضانہ کے جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان وحتسابہ ایمان اور ثواب کے امید رکھتے ہوئے غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کے جو پہلے کے گناہیں وہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ شروع کے اندر آ رہا ہے من یہ من جو ہے یہ من شرطی ہے اب مجھے کیسے معلوم من شرطی ہے کیونکہ اس پر کوئی اعراب تو نہیں لگاوا اس کو میں من بھی پڑھ سکتا ہوں اس کو میں من موصلہ بھی بنا سکتا ہوں لیکن میں نے من شرطیہ بنایا کیوں بنایا اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر شرط اور جزا کا معنی آ رہا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کا جزا گیا نکلے گی اس کے پھر ماں قبل کے گناہ کی محفرت کر دی جائے گی تو اس کے اندر شرط اور جزا کا معنی آ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر یہ ہو جائے گا شرط جزا آ رہی ہے یہ کام کر لیا ہے روزے رکھ لیا آپ نے تو آپ کی محفرت ہو جائے گی تو اس کے اندر شرط اور جزا کا معنی آ رہا ہے اس لئے میں نے اس کو من شرطیہ کہا تو یہ من شرطیہ ہے اب من شرطیہ کیا بنتا ہے تو یہ یہاں پر بنے گا مبتدہ لیکن مفولے فی مقدم بھی بن جاتا ہے کہیں کہیں تفصیل کے لیے نحوی ترکیب کورس کا سیزن نمبر سکسٹین میں نے شرط کے اوپر بنایا سکسٹین اور سیونٹین تو اس کے اندر کافی تفصیل دیگر کریے شرط اور جزدہ کے اعتبارت تو آپ وہ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پر مند شرطیہ یہ مبترہ بنے گا آگے سو ماہ یہ فیل ہے صحیح ہے آگے ہے رمضان اب اس کو مرفوع پڑھنا ہے منصوب پڑھنا ہے مجرور پڑھنا ہے تو اگر میں اس کو دیکھو مجرور پڑھنے کی تو دوی وجہ ہوتی ہیں یا تو یہ مضاف علیہ بن رہا ہو یا پھر اس سے پہلے حرف اجارو تو حرف اجارو اس سے پہلے نہیں ہے صحیح ہے اور نہ ہی ہے مضاف علیہ بن رہا ہے کہ اس سے پہلے مضاف نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے فیل آرہ سو ماہ اور فیل کبھی مضاف نہیں ہوتا ہے صحیح تو اس کو ہم مجرور تو نہیں پڑھتے مجرور والا میں مٹا دیتا ہوں مرفو یا منصوب اب اس کو مرفو پڑھنا ہے یا منصوب پڑھنا ہے تو اگر میں اس کو مرفو پڑھوں تو ترجمہ کس طرح ہوگا مرفو پڑھنا کا مطلب کیا میں اس کو فائل بنا رہا ہوں صحیح اگر میں مرفو پڑھوں ترجمہ کس طرح ہوگا کہ رمضان نے روزے رکھے رمضان نے روزے رکھے اب یہ ترجمہ تو صحیح نہیں ہے نا بلکہ رمضان کے روزے رکھے یہ ترجمہ صحیح ہے تو اگر میں اس کو مرفوع پڑھوں گا تو فائل بناؤں گا فائل بنانے کے اعتبار سے ترجمہ غلط ہو رہا ہے ولی ہاتھ میں اس کو مرفوع بھی نہیں پڑھ سکتا کیا بچا منصوب یہ منصوب کیوں بنا رہا ہوں میں کیونکہ میں اس کو مفعول بھی بناوں گا کیا بناوں گا مفعول بھی صحیح کہ رمضان کے روزے رکھے رمضان کے روزے رکھے اچھا روزہ رکھنے والا کون ہے تو وہ اس سومہ کے اندر جو ضمیر ہوگی نا ہوا ضمیر اس کو ہم بنائیں گے فائل صحیح یہ کیا بنیں گے یہ ضمیر کیا بنیں گے فائل بنیں گے کہ اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے صحیح آگے ہے ایمان وقت صاحبہ اب اس کے دو ترجمہ ہو سکتے ہیں دو ترجمہ کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ دو ترقیبیں ہو سکتی ہیں جب دو ترقیبیں ہوں گے تو پھر دو الگ الگ ترجمہ ہوں گے پہلی ترقیب کیا ہوگی دیکھو پہلا ترجمہ میں اس کیا کروں گا کہ ایمان کی کی حالت میں صحیح ایمان کی حالت میں تو میں ایمان ان کو کیا بنا رہا ہوں ایمان ان کو میں بنا رہا ہوں حال اور احتسابہ اس کو بھی میں بنا دوں گا حال پھر ترجمہ کیا کروں گا سواب کی امید رکھتے ہوئے صحیح اب یہ تھوڑی ہے کہ جب آپ ترجمہ کرو حال جلحال کا تو اس کے اندر یہ لفظ حالت کا لازمی آنا چاہیے ایسی بس ضروری تو نہیں ہے نا بس اس طرح ترجمہ کیا جائے کہ حالت کو بتائے یعنی کہ روزہ رکھنے والے کے حالت یہ ہے کہ وہ سواب کی امید رکھ رہا ہو صحیح تو ترجمہ کے اندر حالت کا لفظ آنا ضروری نہیں ہے حال جلحال کی ترجمہ کے اندر نا تو سواب کی امید رکھتے ہوئے یہ روزہ رکھنے والے کی حالت ہے صحیح تو ایک ترجمہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان دونوں کو معتوف معتوف علے ملا کر یعنی کہ ایمان ان کو معتوف علے بناوں کیونکہ بیچ میں واو حرف عطف آ رہا ہے ایمان ان کو معتوف علے بناوں صحیح واو کو میں حرف عطف کا بناوں اور احتسابہ کو میں معتوف بناوں اور پھر ان دونوں کو ملا کر میں بنا دوں اس کو حال صحیح ہے تھوڑا تھا میں اوپر کر دیتا ہوں ہاں اب صحیح ہے اس کو میں بنا دیتا ہوں حال ایک ترقیب تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان کی حالت میں اور سواب کی امید رکھتے ہوئے ایک ترقیب اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان کی وجہ سے کیا ترجمہ کر رہا ہوں میں ایمان کی وجہ سے صحیح ہے اور ادھا ترجمہ کر رہا ہوں اختصاب کا سواب کیلئے سواب کیلئے ایمان کی وجہ سے اور سواب کیلئے اب میں آپ یہ ترجمہ کر رہا ہوں یہ ترجمہ میں کس کا رہا ہے کس کا ہے یہ ترجمہ مفعول لہو ہے یعنی کہ اب میں اس کو ایمان ان کو معتوف آلے یہ وہ حرف آتا اختصاب ان کو معتوف پھر معتوف ماتوف آلے مل کر اب میں اس کو حال نہیں بنا رہا بلکہ اب میں اس کو مفعول لہو بنا رہا ہوں مفعول لہو تو دو ترجمہ یہاں پہ ممکن ہیں دونا ترجمہ صحیح جس نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نہیں ہے جس نے بندہ نے روزے رکھے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں یا پھر ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے یہ ترجمہ صحیح ہے تو دونا ترجمہ یہاں پہ ممکن ہیں صحیح ہے تو یہ آپ کے یہاں پہ اس جملے کی جو شرط ہے اس کی ترقی مکمل ہو گئی فیل آگیا فائل آگیا مفعول بھی آگیا حال اور مفعول لہو دونوں میں سے جو بنانا چاہو وہ بناو آپ اور ان سب سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا شرط صحیح یہ آپ کی شرط آگئی آگے اب اس کی جزا آئے گی یہ ہم نے شرط بنا لی اور آگے جزا بنائیں گے اچھا میں نے اس کو پڑھا بیچ کے اندر ایمان وحتصابہ یہ مناس کو یہ نہیں پڑھلا واحتصابہ نہیں پڑھلا کیوں نہیں پڑھلا کیونکہ احتصاب باب افتعال ہے کونسا باب ہے باب افتعال صحیح اور باب افتعال کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہمزہ ہوتا ہے یہ ہمزہ وصلی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمزہ وصلی اور ہمزہ وصلی درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حضف ہو جاتا ہے جیسے کہ اجتنابا یجتنابن فغومجتنیمون آگے کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَجُتُنِبَا یہ ہے لیکن آپ گردان یاد کرو تو صحیح لیکن اصل میں پڑھنا شاہی ہے وَجُتُنِبَا صحیح اسے طرح اس کو ہم پڑھیں گے وَحْتِسَابَ صحیح وَحْتِسَابَنِی وَحْتِسَابَ صحیح ایمانن کا حمدہ حضف نہیں کرا کیوں کیونکہ ایمانن یہ ہے باب افعال اور باب افعال کا حمدہ کیا ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے صحیح وہ گرتا نہیں ہے درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے تو یہاں پہ اس لئے ہم نے ان کا حمدہ حضف نہیں کرا اور احتِسَابَ کا حمدہ ہم نے حضف کر دیا آگے ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن دَمْبِ غُفِرَ لَهُ غُفِرَ اس کو ہم پڑھیں گے مجہول غُفِرَ لَهُ اچھا مجہول کیوں پڑھیں گے معلوم پڑھنے بھائی اگر ہم معلوم پڑھیں گے غفرہ اس کو ہم معلوم پڑھیں گے مجہول نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا فائل چاہیے ہوگا مغفرت کرنے والی ذات کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتیں فائل جملے میں نظر آرہا ہے آپ کو لفظ اللہ جملے میں نظر آرہا ہے آپ کو نہیں نظر آرہا نا تو جب فائل جملے کے اندر نہ ہو تو اس صورت کے اندر ہم فیل کو فیل مجہول بنا لیتے ہیں صحیح تو غفرہ یہ فیل مجہول ہوگا معلوم اس کو نہیں پڑھیں گے صحیح اس لئے ہم نے اس کو مجہول پڑھا تو غفرہ لہو کے مغفرت کر دی جائے گی پہلے اس کو میں فیل مجہول بنا لیتا ہوں فیل مجہول اس کے اندر ہوا دمیر جو ہے کیونکہ فیل مجہول کا نائبل فائل آتا ہے تو ہوا دمیر نائبل فائل صحیح لہو یہ جار مجرور مل کر یہ غفرہ سے متعلق ہو جائے گا صحیح تو یہ متعلق ہو گیا ما تقدم من دمیر یہ ما جو ہے یہ موصولہ ہے تقدم صحیح تقدم یا تقدم تو یہ تقدم فیل ہے اس کے اندر ہوا دمیر جو ہے یہ اس کا فائل ہے اور من دمیر من دمیر یہ من جو ہے نا یہ تو حرف جر تو ہے صحیح حرف جر تو ہے لیکن من کے بارے میں یہاں پہ ایک ترجمہ تو ہوتا ہے چلو ترجمہ میں بات مجھتا ہوں پھر تذکیب کر لیتا ہوں من حرف جر زم بھی مضاب مضافلی ہو کر یہ ہو جائے گا مجرور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے تقدمہ کے صحیح پھر فیل فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا پورا صلح اس ماں موصولہ کا پھر ماں موصولہ اپنے صلح کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا غفرہ فیل کا مفعول بھی صحیح مفعول بھی پھر غفرہ فیل اپنے فائل فیل مجھول ہے اس کا نائبل فائل آن گیا اس کا متعلق آ گیا اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فیعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گی جزا صحیح اور شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر مبتدہ کی یہ مبتدہ جو آ رہا ہے اور پھر مبتدہ خبر مل کر یہ پورا ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ اچھا میں نے کہا تھا کہ من کے بارے میں من زمبی ما تقدہ من زمبی اس کے بارے میں تو درہ غور سے دیکھو کہ من کے اندر جو ہے نا ایک معنی تو بیانیہ کا آتا ہے من بیانیہ صحیح اور من کے اندر ایک معنی من تبعیزیہ آتا ہے جو بازیت جس کا نام بازیت کا معنی ہوتا ہے تو یہاں پہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ من تبعیزیہ لوں تبعیزیہ اگر میں من تبعیزیہ لوں تو اس صورت کے اندر ترجمہ پھر ہوگا کہ اس کے جو پہلے کے باز گناہ ہے نا کچھ گناہ جو ہیں وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ماف کر دیے جاتے ہیں صحیح اور آپ کو معلوم ہے کہ آمال سے صغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں قبیرہ گناہ تو توبہ سے ماف ہوتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم ہوگی تو اس صورت کے اندر من تبعیزیہ کا معنی لینا صحیح ہوگا کہ باز صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے باز گناہ یعنی کہ صغیرہ ماف ہو جائیں گے قبیرہ رہ جائیں گے وہ توبہ سے ماف ہوں گے صحیح تو من تبعیزیہ کا معنی بھی یہاں پر صحیح بیٹھ رہا ہے اگر میں اس کو لو مم بیانیہ مم بیانیہ تو پھر ترجمہ ہوگا کہ بس جو اس کے پچھلے گناہ وہ ماف ہو جائیں گے اب اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ باز ماف ہوئے یعنی کہ اب اس کا نریعہ مانا مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ بس بیانیہ کہ اس کے اندر جو پہلے گناہ کیے ہیں وہ ماف ہو جائیں گے صحیح اور یہ صورت کے اندر بیانی ہے کہ صورت کے اندر عام طور پر بیانی کے ترجمہ یعنی سے کیا جاتا ہے یعنی یعنی کہ من کی جگہ سے کے بجائے ہم من کے ترجمہ سے سے کرتے ہیں نا تو من کی جگہ سے کا ترجمہ کرنے کے بجائے یعنی کا ترجمہ کرتے ہیں صحیح لیکن یہاں پہ یہ ترجمہ پہ صحیح نہیں بیٹھ رہا اگر میں ترجمہ کروں غفرہ لہو کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ما تقدمہ جو پہلے کے ہیں من دمی یعنی کے گناہ اب یہ ترجمہ یہاں پہ صحیح نہیں ہو رہا نا مطلب محورے کے اعتبارت صحیح نہیں ہو رہا تو اس صورت کے اندر ہم ترجمہ جو کریں گے نا وہ اس طرح کریں گے کہ اس من کا ترجمہ جو ہے اس ماہ کے ساتھ کر دیں گے غفرہ لہو ما کہ اس کے ان گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے یعنی کہ میں نے من دمی کا ترجمہ ماہ کے ساتھ کر دیا کہ غفرہ لہو ما کہ اس کے ان گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو تقدمہ اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں صحیح یعنی کہ ترجمہ ماں کے ساتھ ملاکے کر دیں گے تو امید ہے امید ہے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ علاج کوشش کر کے جو ہمارا بھی نیا کورس شروع ہو رہا ہے آٹھ مہینے کا اس کے اندر بھی یہی طرح کے اختیار کروں گا انشاءاللہ اس کے اندر ناوی ترکیب بھی سکھاؤں عبارت کی اصلاح کرنا بھی سکھاؤں ترجمہ کرنا بھی سکھاؤں لیکن وہ کورس بلکل بیسک سے لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ جب کورس کا اختتام یعنی کہ انشاءاللہ ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم یہ چیزیں سیکھیں گے آخر کے اندر نا کیونکہ شروع کے اندر تو پہلے بیسک بنائیں گے ترکیب وغیرہ سکھائیں گے ناوی اصول وغیرہ کمانین وغیرہ سکھائیں گے عبارت پڑھنے سکھائیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ